مرگلہ کے پہاڑوں پر موجود ہوں شکریہ سار ناظرین ان ستتر سالوں میں پاکستان پر جن صدور نے حکومت کی اور ان کا دور حکومت کیا رہا اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتی چلوں تو پاکستان کے سب سے پہلے منتخب ہونے والے صدر تھے سکندر مرزا سکندر مرزا انیس سو چھپن سے لے کے انیس سو اٹھاون تک پاکستان کے پہلے صدر رہے جبکہ دوسرے منتخب ہونے والے صدر تھے ایوب خان عیوب خان کا دور حکومت 1958 سے لے کے سی cannot تک تھا جبکہ تیسرے منخب ہونے والے صدر تھے یحیہ خان یحیہ خان 1979 سے لے کے سی cannot تک پاکستان کے تیسرے صدر رہے جبکہ اس کے بعد آنے والے صدر کی بات کریں تو وہ زلفقار علی بٹو تھے جو پاکستان کے چوتھے صدر منخب ہوئے اور ان کا دور حکومت 1971 سے لے کے سیолод تک تھا جبکہ اس کے بعد آنے والے صدر کی بات کریں تو وہ فضل الہی چوٹری تھے فضل الہی چودری کا دور حکومت جو تھا وہ انیس سو تیہتر سے لے کے انیس سو اٹھتر تک تھا اس کے بعد آنے والے صدر تھے محمد زیالحق محمد زیالحق کے اگر دور حکومت کی بات کریں تو انیس سو اٹھتر سے لے کے انیس سو اٹھاسی تک یہ پاکستان کے صدر رہے اور صدر کی عوضے پر براجبان رہے اس کے بعد آنے والے صدر کی بات کریں تو وہ غلام عصاق خان تھے غلام عصاد خان 1988 سے لے کے 1993 تک پاکستان کے صدر کے عوضے پر فائز رہے اس کے بعد ایک مختصر عرصے کے لیے وسیم سجاد نے صدر کا عوضہ سنبھالا اور یہ جولائی 1993 سے لے کے نومبر 1993 تک پاکستان کے صدر رہے اس کے بعد آنے والے صدر تھے فاروق لگاری فاروق لگاری 1993 سے لے کے 1997 تک پاکستان کے صدر رہے اور صدر کے عوضے پر براجمان رہے اس کے بعد آنے والے ایک بار پھر سے وسیم سجاد تھے جو پاکستان کے صدر مملکت بنے اور دسمبر 1997 سے لے کے جنوری 1998 تک یہ پاکستان کے صدر مملکت کے عوضے پر فائز رہے اس کے بعد آنے والے صدر کی بات کریں تو وہ محمد رفیق تارٹ تھے جو 1998 سے لے کے 2001 تک صدر مملکت رہے اور اس کے بعد جو آئے صدر وہ تھے پرویز مشرف پرویز مشرف 2001 سے 2008 تک پاکستان کے صدر کے عوضے پر فائز رہے اور ایک لمبے عرصے تک رہے اس کے بعد آنے والے صدر کی بات کریں تو وہ میاں محمد سومرو تھے میاں محمد سومرو بھی ایک مختصر عرصے کے لیے پاکستان کے صدر کے عوضے پر فائز رہے 2008 سے لے کر 2008 تک یہ پاکستان کے صدر رہے اس کے بعد آنے والے صدر کی بات کریں تو وہ آصف علی زرداری تھے آصف علی زرداری 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے اور اس کے بعد آنے والے صدر کی بات کریں تو ممرون حسین تھے ممنون حسین 2013 سے لے کے 2018 تک پاکستان کے صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے جبکہ موجودہ صدر کی بات کرے تو وہ صدر عارف علوی ہیں 2018 سے لے کر اب تک صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ عارف علوی کے پاس ہے اب آنے والا وقت بتائے گا کہ صدر کے عہدے پر کون فائز ہوگا آنے والے وقتوں میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آیا یہ عہدہ جو ہے وہ صدر زرداری کے پاس جاتا ہے یا پھر محمود خان اچکزئی کے پاس موسیقی